موسیقی ہمارے خداون جسو مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو اس کے پہلے باپ کی اکیسویں آیت سے ہم بیان سنیں تب وہ کفر نہوم میں داخل ہوئے اور فوراں سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ انہیں فقیوں کی معنی نہیں بلکہ صحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک رو تھی جس نے چلا کر کہا اے یسو ناصری تجھے ہم سے کیا کام کیا تُو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے قدوس خدا یسو نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ چھپ رہے اور اس میں سے نکل جا تب ناپاک رو اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے ایک نئی تعلیم با اختیار وہ ناپاک رووں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں فوراں اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں اے مسیح تیری استائش ہو سب تشریف رکھیں مربانی سے خموشی اختیار کریں سارے ابھی خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہو عزیزوں آج جو انجیل کا اقتباس ہم نے سنا ہے انتہائی دلچسک اور اپنے اندر خدا کے الہام کے گہرے راز لیے ہوئے ہیں جب انسان اس کو پڑھتا ہے آج کی جو تلاوت انجیلِ مقدس کی میں نے پڑھی تو یہ موجزہ ایک عام سا موجزہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا مجسم مسیح آیا اور اس نے ایک شخص سے ناپاک روح جو ہے بدرو جو ہے وہ نکال دی اور وہ بدرو نکل گئی اور وہ اچھا بھلا ہو گیا عزیزوں یہ واقعہ یہ موجزہ گو کے بڑا سادہ اور بڑا عام لگتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنے اندر بڑی خوبصورت باتیں اور دلچسپ باتیں اور خدا کے بارے میں گہرے راز پنہاں کیے ہوئے ہیں لیے ہوئے ہیں خداون جسو مسیح پچھلے اعتبار اگر ہم نے تلاوت سنی انجیل مقدس کی تو خداون جسو مسیح نے شمون پترس کو اور اس کے بھائی اندریاست کو یکوب اور جہنہ کو گلیل کی جھیل پر مچھلیاں پکڑتے ہوئے بھلایا تھا اور انہیں کیا کہا تھا میرے پیچھے ہو لو میں تمہیں کیا بناوں گا آدمگیر بناوں گا اسی گلیل کی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں کفر نہوم آباد ہے جس کے عبادت خانہ میں خداون جسو مسیح موجود ہے کفر نہوم جسے انگلیش میں کیپر نہوم کہتے ہیں نہوم کا مطلب ہے گاؤں چھوٹا گاؤں یہ جس چھوٹا سا گاؤں ہے خداون جسو مسیح نے اپنی تعلیم کا بیشتر حصہ جو ہے کورزن میں کفر نہوم میں بیت صدا میں اسی گلیل کے جھیل کے اردگر جتنے گاؤں تھے ان میں خدا کی بادشاہت کی بڑی منادی کی پرچار کیا یہ چھوٹا سا گاؤں اس کا عبادت خانہ ہے اور عبادت خانے میں موجود شبت کا دین ہے عبادت خانے میں موجود ایک شخص ہے جس میں ناپاک روح ہے لیکن اس میں ناپاک روح تھی اور ناپاک روح جو ہے یسو مسیح کو دیکھتے ہی پکار کر جو ہے چلاتی ہے پکار اڑتی ہے کہ اے یسو تجھے مجھ سے کیا میں تجھے جانتا ہوں میں تجھے جانتا ہوں یہ بدروح جو ہے ناپاک روح جو ہے یہ پکار اڑتا ہے اور پکار اڑتی ہے کہ اے یسو میں تجھے جانتا ہوں تو کون ہے تو خدا کا قدوس ہے تو خدا کا قدوس ہے قدوس کا کیا مطلب ہے پاک سراپا پاک اب اس بدی کی روح کے لئے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے ناپاک روح یسو کے لئے اس بدی کی روح نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے پاک روح تو خدا کا مقدس ہے تو خدا کا قدوس ہے سرابہ پاک ہے اور عزیزوں جہاں خدا کی ذات موجود ہے وہاں کوئی ناپاکی کی روح قیام نہیں کر سکتی بسیرہ نہیں کر سکتی عزیزوں ہم سوال کر سکتے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں میں سوال کر سکتا ہوں آج جب میں اس کلام پر صبح صبح غور کر رہا تھا کل شام کو بھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے بیان کروں اور بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ خدا کا گھر ہے عبادت خانے کا مقام ہے عبادت گاہ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادت خان میں نہ پاک رو جہاں آ کر بسیرہ کر لے خدا کا گھر تو پاک ہے وہاں خدا کی ذات ہے وہاں خدا کا قیام ہے وہاں خدا کی موجودگی ہے اور خدا کی حضوری میں اور خدا کی موجودگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی ناپاکرو جو ہے اپنا بصیرہ کر لے اپنا قیام کر لے اس سوال پر میں سوچ رہا تھا اور میں خیال کر رہا تھا کہ میں اسے آج اس کلام کو کیسے بیان کروں کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا کہ عبادت خانہ میں ناپاکرو کیا کر رہی تھی اور ناپاکرو کیسے اس شخص میں داخل ہوئی اور یہ شخص ناپاکرو والا شخص کیسے عبادت خانہ میں آیا عزیزو خدا کے ہی کلام میں درج ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تقوین کی کتاب جو کلام مقدس کی پہلی کتاب ہے پدائش کی کتاب تقوین کی کتاب جب خدا انسان کو مٹی سے بنا چکا تو خدا نے انسان کے اس وجود میں کیسے جان ڈالی خدا نے اپنا پاک روح اس کے نتنوں میں پھونک دیا خدا نے اپنا وجود اپنی پاک ہستی اپنا پاک روح اس میں پھونکا اور انسان کیا ہوا جیتی جان ہوا پالوس رسول بارہ اپنے کلام میں جو خدا کا کلام ہے پالوس رسول بارہ انسان کے وجود کو کیا کہتا ہے کہ انسان کا وجود کیا ہے یہ رول قدس کی حیکل ہے یہ پاک روح کی حیکل ہے پاک روح اس میں ساکن ہے پاک روح اس میں قیام کرتا ہے پاک روح اس میں بسا ہوا ہے پالوس رسول اور یسو مسیح اور خدا کا کلام یہ یہی کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں پاک روح قیام کرتا ہے خدا کا مقام ہوتا ہے خدا بستا ہے لیکن عزیزو اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انسان وہ انسان جس میں پاک روح موجود ہے جس کی زندگی میں جس کے نتروں میں خدا نے اپنا پاک روح پھونکا پاک روح ڈالا اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہی انسان جس کے وجود میں جس کے جسم میں پاک روح ہے پاکی کی روح ہے اچھی روح ہے پاک روح ہے وہی انسان کبھی کبھی بدی کرتا نظر آتا ہے کبھی کبھی شتان کے کام کرتا نظر آتا ہے کبھی کبھی برائی کے کام کرتا نظر آتا ہے کبھی کبھی گناہ کرتا نظر آتا ہے کبھی کبھی خدا سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے خدا کے مخالف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا بھید ہے یہ کیا مومہ ہے اس کو ہم کیسے حل کریں کہ ایک انسان میں یہ دو طاقتیں دو قوتیں کیسے کام کرتی ہے کیسے ایک نسان جس میں پاک روح ہے جس میں خدا کی استی موجود ہے جس میں خدا کے پاک روح کا دم ہے عزیزو وہی انسان جو ہے بلائی کرتا اور گناہ کرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھید کیسے ہے عزیزو آئیں میرے ساتھ اس پر غور کریں عزیزو انسان کے وجود میں انسان کے وجود میں نیکی کی روح اور بدی کی روح بایک وقت کام کرتی رہتی ہے اب کوئی سوال کرے گا کیسے میں تو بھئی ٹھیک تھاک اپنے ہوش و حواس میں ہوں مجھ میں نیکی کی روح تو ہو سکتی ہے بدروح کیسے ہو سکتی ہے عزیزو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور خدا کا کلام جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک ہی انسان میں ایک انسان میں بھائیق وقت دو قوتیں جو ہیں وہ بھائیق وقت کام کرتی ہے اور انسان جتنا زیادہ وقت جس قوت کو دے گا وہ قوت بڑھتی جاتی ہے وہ قوت ترقی کرتی ہے وہ قوت زور پکڑتی ہے ایک انسان میں با یک وقت پاک روح کی طاقت اور قوت بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور شتان کی طاقت اور قوت بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس لئے میں نے کہا کہ ایک انسان جس میں خدا نے اپنی ساس پھونکی ہے اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا ہے وہ انسان بدی کرتا ہوا کیوں نظر آتا ہے ایک انسان میں ایک ہی وقت میں دو مختلف طاقتیں اور قوتیں کام کرتی ہیں اور انسان جو ہے جتنا زیادہ وقت جس طاقت اور قوت کو دے گا وہ طاقت اور قوت انسان میں بھڑے گی ترقی کرے گی اس کی میں مثال دیتا ہوں عزیزو شعول بادشاہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تھا طاقت اور بادشاہ دھوتا مقبول ترین بادشاہ دھوتا لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شعول بادشاہ بنی امین کے قبیلے سے جسے خدا نے اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ مقرر کیا خدا نے اسے مسا کیا اور خدا کا روح اس پر ٹھہرا رہا لکھا ہے کہ خدا کا روح اس پر ٹھہرا رہا پہلا سیمول سیمول کی پہلی کتاب اس کے سولویں باب کی چودویں آیت میں لیکن جب یہی شعول بادشاہ جس پر خدا کا روح تھا پاک روح تھا خدا کی موجودگی تھی جب خدا کے خلاف چلا خدا کی نافرمانی کی تو وہی پر لکھا ہے کہ خدا کی روح سے جدا ہو گئی خدا کی روح سے جدا ہو گئی اور ایک بدروح آ کر اسے تنگ کرتی تھی ایک بدروح آ کر اسے تنگ کرتی تھی وہی بادشاہ جس پر خدا کا مسا تھا خدا کی روح تھی پاک روح تھی خدا کی قوت تھی وہی بادشاہ جب خدا کے مخالف ہوا تو ایک بدی کی روح بدروح جو ہے اسے تنگ کرنے لگی اور پھر اس نے دعود کو بلایا کیونکہ دعود موسیقار تھا گلوکار تھا بربت بجائے گیت گائے اور تاکہ اس سے اسے کچھ اتمنان حاصل ہو اسے کچھ تسلی ملے سکون ملے عزیزوں انسان جب جب خدا کے مخالف چلتا ہے خدا کے منصوبہ کے مخالفت کرتا ہے تو انسان خدا کی روح کو پاک روح کو جو ہے یہ ایک طرف کر دیتا ہے اور اس انسان میں بدی کی روح جو ہے وہ طاقت پکرتی ہے زور پکرتی ہے عزیزوں آدم کو اور ہوا کو خدا نے بنایا خدا نے ان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور پاک روح کا دم پھونکا لیکن وہ انسان جسے خدا نے اپنی زندگی کے دم سے بنایا جان تا کی زندگی تا کی انسان جیتی جان ہوا جب انسان خدا کے منصوبے کے خلاف چلا اور خدا کی نافرمانی کی تو وہی انسان جو ہے باغِ ادن سے نکال دیا گیا عزیزوں آج جب ہم نے یہ اقتباہ سنا کہ عبادت گاہ ہے عبادت خانہ ہے اور اس عبادت خانے میں ایک شخص ہے جس میں نپاک روح ہے تو خدا کا کلام ہماری ہدایت یہی کرتا ہے کہ ہر انسان میں ہر انسان میں عزیزوں خدا کی پاک روبسی ہے اور ہر انسان میں برائی کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے بدی کی طرف انسان بھی مائل نظر آتا ہے بدکاری کرنے کا رجحان بھی اسی انسان میں پایا جاتا ہے اور جیسے جیسے انسان جتنا وقت کسی طاقت اور کس روح کو عطا کرتا ہے دیتا ہے وہ روح وہ طاقت انسان میں بڑھتی اور ترقی کرتی ہے حزیزوں آج جب خداون جسو مسی اس کفر نعوم کے عبادت خانہ میں آتے ہیں اور اس شخص سے جو ہے ناپاک روح کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداون جسو مسی ہمارے وجود سے ہماری شخصیت سے ہمارے جسم سے ہمارے ارادوں سے ہمارے ذہن سے ہمارے دل سے ہر قسم کی ناپاکی کی روح کو پاک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جہاں یسو ہے ناپاک روح وہاں ٹھہر نہیں سکتی کیونکہ ناپاک روح نے یسو کو کیا نام سے پکارا تو قدوس ہے اور قدوس کا مطلب کیا ہے تو پاک ہے اور میں ناپاک ہوں پاک اور ناپاک کا کوئی میل دونوں ہی طاقتیں اور قوتیں ایک دوسرے کے مخالف چلتی ہیں تو انسان میں بھی بایک وقت دو طاقتیں قوتیں کام کرتی رہتی ہیں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس طاقت کے تابع ہونا ہے کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے انسان بے بس ہے شیطان ناپاک روح کے سامنے کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے آپ کو بے بس کہتا ہے عزیز انسان بے بس نہیں ہے خدا کے کلام میں درج ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے سامنے زندگی کو اور موت کو نیکی کو اور اچھائی کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تم نے انتخاب کرنا ہے انسان بے بس نہیں ہے انسان انتخاب کر سکتا ہے انسان چن سکتا ہے چن ہے انسان جو ہے انتخاب کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان بھی طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے بدی کی طاقتیں اپنے اندر دل فریب طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں اس لئے انسان ان کے جنگل میں پھنس جاتا ہے انسان ان کے تابع ہو جاتا ہے لیکن وہ انسان جو بدی کے طاقتوں کے تابع ہو جاتا ہے اسی انسان کو خدا نے یہ طاقت اور قوت اور قدرت بھی دے رکھی ہے کہ انسان ان سے نکل بھی آئے اور جب انسان بدی کی طاقتوں سے نکلتا ہے تو عزیزو اس کا مطلب ہے کہ اب خدا کے روح کا اس پر غلبہ ہے اب پاک روح کا اس پر غلبہ ہے اب پاک روح اس میں بس آئے اب خدا کی قدرت اس میں بسی ہے عزیزو پاک روح جیسے دوسری کلیسیاؤں کے لوگ یا دوسرے لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی غیبی طاقت نہیں ہے ایسی غیبی طاقت نہیں ہے جو باہر سے آپ کے وجود میں داخل ہو کر آپ کو متحرک کرے گی پاک روح آپ کے اندر ہی بسا ہوا ہے اسے ٹائم دینے کی ضرورت ہے اس پر وقت گزارنے کی ضرورت ہے اور میں نے کہا کہ جتنا کوئی وقت جس قوت کو دے گا جتنا رجان جس کا انسان کا جس قوت کے لیے ہوگا وہ قوت بڑے گی ترقی کرے گی اور اگر آپ اچھائی کی روح کو زیادہ وقت دیں گے اچھائی کی روح کو زیادہ ٹائم دیں گے اچھائی کی روح کی طرف زیادہ مائل ہوں گے تو پاک روح بڑے گا ترقی کرے گا خاندان میں شخصیت میں کردار میں سوچ میں باتوں میں اور انسان کے دل میں تو پاک روح بھی آپ کے اندر ہے اور بدی کرنے کا رجان بھی انسان کے اندر موجود ہے اب فیصلہ انسان نے کرنا ہے جیسے خدا کے کلام میں درج ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو نیکی اور بدی کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تم سوچو تم انتخاب کرو کہ تم نے کس کو چننا ہے آدم اور ہوا انتخاب کر سکتے تھے خدا نے انہیں پیدا کیا لیکن ان کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھائے خدا نے ان کی سوچ کو آزاد رکھا ان کی مرضی کو آزاد رکھا لیکن انہوں نے شیطان کے تابع ہونا مناسب سمجھا تو عزیزو آج آخ خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی سے تمام بدکاریوں کو دور کرنا ہے تمام بدی کی روحوں کو نکالنا ہے شیطان کی روحوں کو نکالنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کی روحوں کے تابع ہو جائیں پاک روح کے تابع ہو جائیں پاکیزگی کی روح کے تابع ہو جائیں اور پاکیزگی کی روح جو ہے یہ الفت اور محبت کی دعائیں آج خدا سے یہ فضل یہ برکت یہ رحم چاہیں کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ آج کے زندہ کلام کے مطابق ہم خدا کے کلمے کو خدا کے الہام کو خدا کے کلام کو جو با اختیار ہے جو قدرت والا ہے جو طاقت اور قوت والا ہے اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا فضل بخشیں تاکہ خدا ہماری زندگی سے ساری ناپاکی اور ناپاک روحوں کو دور کرے مسیح خداون کے وسیلہ سے آمین